اسلام علیکم ناظرین آپ اور جرجو کے ہیں انفو بک کے ساتھ محول پر باشید ناظرین کشمیر کی بہت سی بیچوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی قابیت کا ثبوت دیا ہے اس لسٹ میں مطیب لڑکیاں شامل ہیں بات اگر ڈی سی بارہ ملا سعید سہرش ازگر کی کریں یا رویدہ سلام کی ان جیسے انگینت صلاحیت والی لڑکیوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمائی مقام حاصل کر کے کشمیری قوم کا نام روشن کیا ہے انہی باسلائیت لڑکیوں میں سے وادی کشمیر کے ایک مسلم خاتون پائلٹ سمیارہ بھی ہے جو سنبل سوناواری بانڈیپورا کے ایک کشمیری مسلمان گرانے میں پیدا ہی ہے سمیارہ کی چار بہن ہے پر ان کا کوئی بائی نہیں ہے سمیارہ نے اپنے والدین کی بیجی کی کمی پوری کر دی ہے انہوں نے اپنی اپتدائی تعلیم سنبل بانڈیپورا میں حاصل کی اور پھر وائس سکول سنبل میں نامویں اور دسویں کلاس پاس کی ہے تم زندگی میں کچھ گیر معاملی کام کرنے کا جذبہ لیے سمیارہ ہمیشہ لڑکوں سے آگے رہنا چاہتی تھی دسویں جمعت پاس کرنے کے بعد وہ گارمنٹ وائس ہیرسکنری سکول حاجن چلی گئی اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے اگرچ انہوں نے ایم بی بی ایس کے امتحان میں شرکت بھی کی لیکن اس کی مقدر میں کچھ اور ہی لکھا تھا نائنٹین ایٹی سیون میں وومنس کالج ایم اے روڈ سری نگر میں گریجویشن کے بعد گھر کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے انہوں نے سری نگر میں بے شالی انٹرپرائزز کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا جہاں اس نے ایرلائن ٹکٹ جاری کرنا شروع کیا تھا اس کے بعد انڈین ایرلائنس میں کیبن کریو کی نوکری کے لیے انہوں نے اپنی درخواستے جبک کرائے نائنٹین ایجن آئین میں کشمیر میں خراب حالات کے چلتے انڈین ایرلائنس میں تکروری کے بعد گوپوں میں چلی گئی مہا تین سال تک مصافروں کو چوئی کافی پیش کرنے کے بعد اپنے کیریر میں مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس نے کیبن سے کافپٹ میں جانے کا ارادہ بنا لیا اور ایرلائنس سے تین ماہ کے چھوٹی پر اپنا کمرشل پائلٹ لائسنس سی پی ایل کورس کرنے کے لیے ٹینکس آس چلی گئی اور سی پی ایل ایف ایل کے ساتھ واپس آئی انہی سو چروانوے میں اسے انڈین سی پی ایل میں تبدیل کر دیا اور وہ سی پیل کرنے والی ملک کی پہلی مسلم خاتون بن گئی دوہزار چار میں کو پائلٹ کے طور پر ٹریننگ کی جبکہ دوہزار ناو میں کیپٹن بننے کے لیے گریجویشن کی تب سے وہ ایک کشمیری مسلمان خاتون پائلٹ کے طور پر ایئر بس اڑا رہی ہے وہ اس وقت لگ بگ پچاس سال کی عمر کی ہے جب بھی انہیں اپنے کام سے پرست ملتی ہے تو چھوٹیاں منانے کے لیے گھر کی طرف روجو کرتی ہے جہاں وہ کشمیر کے نوجوان بلخصوص نوجوان لڑکیوں میں پیداری پیدا کرنے کے لیے سکولوں کا دورہ کرتی ہے اب کی بار کیپٹن سمیارہ نے سرحد زلہ قفارہ کے ایمز سکول ہنوارہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے طلبہ کی خوصلہ بزائی کی تاکہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر کے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں ایک کامیاب رول موڈل سے اپنے کیریئر میں پیش آئے چیلنجز کے بارے میں سننے اور ہوابازی کی سندھ کے بارے میں جاننا طلبہ کے لیے ایک بہتری موقع تھا اس دوران کیپٹن سمیارہ نے طلبہ کو تعلق کی اہمیت اور زندگی میں ایک کامیاب انسان بننے کی حوالی سے بھی بتایا ہے اس دوران طلبہ سمیارہ کی کامیابی کی کہانی سن کر کافی متاثر ہوئے ہیں اور انہیں مزید سوالات پوچھے جن کے جوابات سن کر انہیں مزید سیکھنی کا بھی موقع ملہ ہے آئی تھی لڑکیوں سے اور لڑکوں سے یہاں کے سکول میں آئی تھی I'm really happy to meet them بہت بہت ہی خوش نصیب ہے ان کے ممی پاپا جو اتنے اچھی سکول میں جا رہے ہیں سکول کا جو چیئرمین ہے جو یہاں کے سلیمن صاحب سے میں ملی بہت ہی open minded ہے ایک بچے یہ پکڑکنا تو کافی open minded ہے کافی بچوں کے بارے میں انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں جو سکول میں نہیں ہوتی میں نے ہاں چھوڑے بچوں کے لیے ایک سلیپ ریسٹ روم بھی دیکھا which is not which I have not seen in any school before نپ ٹائم سکول جو جنرلی ہم لوگ یو ایس کانیڈا میں دیکھتے ہیں بڑی ہاں میں نے دیکھا تو it is very very nice تو ویجن مجھے بہت بڑا دکھ رہا ہے مجھے سکول کا جو جو سکول کی جو اتھارٹیز ہیں ان کا ویجن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو سکول is nice ان کو بولا ہوا ہے کہ میں انسرگرام پہ ہوں میں سارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلائٹ فارمز ہیں میں وہاں پر ہوں وہاں سے بچے مجھے ہمیشہ میسیج بیشتے ہیں افکرس میں چیٹ چیٹ نہیں کرتی ہوں بات ان کو جو بھی ان کے کوسٹنز ہوگے جو بھی ان کا جو بھی ان کی ضروری پڑھائی کے بارے میں جو بھی ضروری بات ہوگی میں اس میں ہنڈرڈ پرسن آنسر کروں گی اور میں ان کو ضرور بتاؤں گی کی کیسے کیا کرنا ہے میں نے ان کو بتایا ہے کی کیسے ٹویلتھ میں فیزیکس کو سائنس فیزیکس اور میٹس چیئے اور انڈیا میں بہت ساری جوب سے پائلٹس کی اور کافی کافی اوپننگز ہو رہی ہے ہر ایک فلائنگ کرتا ہے ہر ایک فلائٹ میں جاتا ہے کیونکہ ایک بیسٹ موڈ آف ٹانسپورٹ اور ہم کو جیسے میں نے ابھی بتایا بھی بچوں ماں باپ کو بچوں پر بروسہ کرنا چاہیے جب آپ بروسہ کرو گے تب ہی آپ بروسہ کرو گے تو دوسرے لوگ بروسہ کریں گے اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو کوئی پروبلم لکھے آتے ہیں تو آپ اس کو سلویشن ڈونڈو نہ کہ اس کو ڈانٹو اس کو بتاؤ اگر وہ آکے بولتا ہے کہ مجھے انجینر نہیں بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے یا مجھے میوزک کرنا ہے یا مجھے پائلٹ بننا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو آپ سوچو کہ کیسے ہی اس کو ہم فولفل کرے کیسے اس کو ہلپ کرے ان کو اپنے بچوں کو سپورٹ کرو نہ کہ ان کو آپ دوسروں کے سامنے اگر آپ نے بچے کو کچھ بولنا بھی ہے تو سب کے سامنے مد بولو یہاں کے ستارے یہاں کے لڑکیوں کے پاس تو شکل کے ساتھ اکل بھی دکھ رہی ہے مجھے ہی مجھے بہت سمارٹ لڑکیاں لڑکیں بھی بہت سمارٹ ہیں تو کافی ہمارے زبانے میں اتنا ایکسپوزر نہیں تھا ابھی بہت ایکسپوزر ہے لڑکیاں بہت ہی اچھی ہیں اچھی بچیاں ہیں اور as I said their teachers are also very nice میں کتا سٹیلو میں کشمیر کی پہلی پائلٹ ہوں اور میں 1994 1994 میں 1994 میں میں نے CPL کمپلیٹ کر لیا تھا اور پھر کہ دتا ہے میں اجاز بہت اینڈیا کہ میں بھی ہیڈ میں میں نش wenn امریکہ کا عامتہ کرنیا ہے تو ہ Librہ میں اینڈیا ۔ اخترین abdo didnٹ میں میں شہر کرنے سے ٹھیک ہوجshop لりました میرے ہوجاہ نے ہے د 600 بھیرا سک کھونٹی و مجھلہ نیทำ incompat زیار سے میرے ڈی رہی ہے صین اور بہت بہت خارق تک اوج� roaring دیکھ رہی ہے لڑکوں میں بھی اور ان میں بھی یہاں سے کافی کافی اچھی لڑکیاں ہیں اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مجھے نہیں لگتا یہ بچیاں جو پڑھنے لکھنے والی بچیاں ہیں یہ اس طرح جائیں گی میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ کتنی خراب چیز ہیں اگر ایک بار بھی آپ نے موہ میں کوئی چیز لے لیا یا کسی چیز کی لط لگ گئی تو آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی آپ پڑھائی میں دیان دو ان کو میں نے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ایک بہت وہ دکھایا تھا اوپر بورڈ پر لکھے بتایا تھا کہ کیسے سنگت جس کو ہم کمپنی بولتے ہیں آدمی کو کیسے خراب کر دیتا وہ ان کو میں نے سمجھایا ہے اور ان کے مجھے لگتا دماغ میں بہت دیر تک رہے گا